بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیرے سے ہوں گے تو ویورز آج ہم نے بنایا ہے بہت زبردست آلو چکن کا سالن اور بہت زبردست مزدار بنایا ہے اور ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میڈیا آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ کھڑے بیل آئیکن کو بھی کلک کر لیں اور ویڈیو کو لائک کریے گا شیئر کریے گا تو چلے اب ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح ہم نے یہ بنایا ہے تو اس کے لئے ویورز ہم نے دیکھیں کہ آئیل دیکھچی میں رکھ دی ہے اوپر تو آنکھ جلا دی ہے تو یہاں بھی میں نے چوب کے ہوئے میں پیاز اس کے اندرڈرڑنے لگی ہوں یہ میں نے چوب کر لی ہے تو اس طرح ہی اچھی طرح گل جاتے ہیں جلدی ایزیلی گل جاتے ہیں لیکن اسی طرح ہمیں کافی زیادہ پانی ڈال کے تو پکانے پڑتے ہیں تو اگر یہ کر سے پہلے ہمارا فاس کام ہو جاتا ہے تو سب سے پہلے جو پیاز ہیں یہ ہم کر لیں گے لائٹ براؤن تو ویورز دیکھیں پیاز تھوڑے تھوڑے براؤن ہو گئے ہیں تو اب ہم اس میں ادرک ڈالیں گے یہاں پر میں جو ہوں ادرک ڈال رہی ہوں کوٹی ہوئی اور کے لیے ادرک ڈال رہی ہوں اگر آپ کے پاس دوسرا لسن ہے تو آپ ڈال دیں اس وقت پہ لیکن میں ہرا لسن استعمال کر رہی ہوں تو وہ ہم تھوڑی دیر بعد میں ادرک اور پیاز کے بھون جانے کے بعد میں کریں گے تو ادرک ڈالتی ہے تو اس کے تھوڑا سا براؤن ہونے کے بعد ملتے ہیں تو ویورز دیکھیں پیاز براؤن ہو گئے ہیں تو اب ہم پہلے تھوڑا سا پانی ڈا ایڈ کریں گے اور پھر میں مسائلے ایڈ کرتے ہیں اور ہرا ہرا لسن جو اور ہماری جو مرچیں ہم نے کوٹلی تھی سبز میرچ وہ بھی ایڈ کر دیتے ہیں اس میں تو اس میں ہم دو چمچ نمک ڈالیں گے تو قریبا ڈیڑ چمچ ہم نے نمک ڈالیں گے اور اس میں ہم ڈال دیں گے لال مرچ ڈسیو ہی دو چمچ اور اب ہم اس میں تھوڑی سی ڈال دیتے ہیں اور اب ہم اس میں کوٹی ہوئی کالی مرچ تھوڑی سی ایڈ کر دیں گے تو مسائلے ہم نے ڈال دی ہیں تو یہ دیکھیں یہ تین پاو گوشت ہے تو یہ ہم اس میں ڈیڈ کر دیتے ہیں اور گوشت کو ہم اچھی طرح بھول لیں گے اس میں ہم نے اس کے اندر آلو ڈالنے ہیں تو آلو بھی ایڈ کر دیتے ہیں کیونکہ یہ چکن ہے تو زیادہ دین نہیں لے گا پکنے میں تو اسے ہم پکا لیتے ہیں تو یہ دیکھیں گوشت جو ہے اچھی طرح سے بھول رہا ہے تو اب ہم اس میں ڈال کر دیتے ہیں گرم سالہ تو یہ جب ہم اس میں گرم سالہ ڈال کر دیتے ہیں تو اس میں جو ہے دارچینی اور زیرا اور ہرادنگل سوکا دنیاں تو سب کچھ ہوتا ہے تو مسیق یہ ہم سب کچھ اٹھا ڈال دیں گے تو اسے تھوڑا سا اور بھول لیں گے اور اگر ضرورت پڑے تو تھوڑا تھوڑا پانی بھی ساتھ ایڈ کرتے جائیں تو ویورز ہم نے دس منٹ تک تقریبا ہم نے گوشت اچھی سے بھولی ہے تو اب ہم اس میں پانی ایڈ کر دیتے ہیں تو ویورز اس میں ہم کر دیا ہے تو اب ہم اسے تھوڑا سا اور پکاتے ہیں تو بعد میں ملتے ہیں تو ویورز دیکھیں ہمارا زبردست تعلق گوشت کا سالہ نے بن کر رہی ہے تو اس میں ہم تھوڑا سارا دنیاں گارنش کر دیں گے ڈال دیں گے اس میں تو آپ یہ بلکل بن چکے اور اگر آپ چیک کر سکتے ہیں تھوڑا سا نکال کے اور بہت زبردست بن گئے آئی ہوپ کہ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز پلیز ویڈیو کو لائک کر دیں نیچے کھڑے لائک کے بٹن کو دبا دیں اور اپنے فرینڈز کے ساتھ بھی شیئر کر لیں میری ویڈیو کو اور میرے چینل کو تو سبسکرائب کرنا آپ نے بلکل بھی نہیں بھولنا تو آئی ہوپ آپ نے میرے چینل سبسکرائب کر لیا ہوگا اللہ حافظ